السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب و خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رلا دینے والا واقعہ تو چلیے مولانا اجمل رضا قادری صاحب کی زبانی یہ بیان سنتے ہیں میرے رسول پاک علیہ السلام کے سعابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا فرمایا پیچھے کرو ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیئے اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے فرمایا نا دودھ شاید پیش نہ کرو جو مانگتا ہوں بس وہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں آجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک کزار پیاد تنخواہ پڑھانی ہے تو آج صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہا میں نوے نہیں بڑھے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سعبہ کٹھے ہو کے گئے تنگلہ کہ عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بحریم سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نمال پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیجنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیحبہ نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمد کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے اب جب مشفرہ ہو گیا سیابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضاء کا انتخاب ہوا کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور میربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہو تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جنابے علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں سیابا حضرت عائشہ کے پاس امہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں اللہ اکبر حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا فرمایا عمر کو بلاؤ اب بڑا بڑا مال آیا ہے تو سیابا کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتہ پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن جگا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے پھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے یا مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہن لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روھی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں سعابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمد جی کیا بات ہوئی تو میں پھر رو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا پتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کہ اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلک بھجل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو پسترے والی موت نہ دینا موت شہادتا کہہ کبھی کبھی ایک سامنے کے ساتھ آتا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو پڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہید حضرت عثمان جناب علی امام حسن کو نہیں پیار تھا جناب سدھی کے اکبر کا بھی سال ہوا تو زیر کے اثر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامنے ڈس آتا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہید حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن محاز حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لئے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن محاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضرت نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑھتا ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار بیٹے لے کے عہد کے میدان میں آئے کہا معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے قبول ہیں فرمایا ٹھیک ہے پھر خود بھی زیرہ پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضرت نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضرت میں نے بھی تو جیاج پہ جانا ہے نا حضرت نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کہا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضرت لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضرت پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے ایک ہر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرم میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کئی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اصلہ تھوڑا ہے ڈھال کی ضرورت ہے لوہے کی ڈھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی اممہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا اے ڈھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچوما فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی اممہ کہہ کہی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج خریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس نے اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے کیونکہ علم کی پہچان آجزی ہے اور جاہلی کی پہچان تقبر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تقبر سے محفوظ فرمائے نیکی کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ہم سب کو تقبر سے محفوظ فرمائے ہم سب کو تقنے لگے